سبسکرائب کی دیئے ایتھینٹیک ایجوگیشن چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکون کی آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا ہے ایریا آف ورک فار اینالیٹیکل کیمسٹ کہ کوئی بھی ایک اینالیٹیکل کیمسٹ ہے اس کے انڈر کیا ایریا ہو سکتا ہے کہ وہ کس طرح کے کام جو ہے سر انجام دے سکتے ہیں کہ اس کے انڈر کون کون سی ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ کس طرح کے کام کرتا ہے کوئی بھی آپ کے پاس اینالیٹیکل کیمسٹ ہے وہ کیا کیا کام کاشتا ہے اینالیٹیکل کیمسٹ کو اگر ہم اینی ہو اس کا کریں شورٹ وی میں اس کو ایکسپلین کریں یا ڈیفائن کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی اینالیٹیکل کیمسٹ وہ آپ کے پاس پرسن ہے جو کسی بھی آپ کے پاس پیسی کلیس ہے کسی بھی جگہ ہے جہاں سے مرضی ہے کوئی بھی ایک سابسٹانس ہے وہاں سے ایک سامپل لیتا ہے وہ سامپل میں سے کسی طرح کی بھی ایمپیورٹیز ہیں انیلائٹ ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے وہ ہمارے پاس انیلیٹیکل کیمسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انیلیٹیکل کیمسٹ کے بارے میں اگر ہم اس کو ایکسپلین کریں تو اس کا فرس پوائنٹ یہ ہے ہمارے پاس کوئی بھی انیلیٹیکل کیمسٹ ہے وہ کسی بھی سابسٹانس کو جو اگزامین کرتا ہے اس کا مطالعہ کرتا ہے اس کو ڈسکس کرتا ہے کوئی بھی اور کوئی بھی سابسٹانس ہے اس کے اندر وہ بتائے گا اس طرح کی کوئی بھی ایمپیورٹیز ہیں ٹھیک ہے وہ کتنی مقدار میں ہیں اور کون کون سی ہیں کوئی بھی بتائے گا کہ اس کا رنگ کون سا ہے اس کا کلر کون سا ہے اس کا ٹیسٹ کون سا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے کونٹیٹی بتائے گا کونٹیٹیٹیوی کا مطلب اس کے کونٹیٹی بتائے گا کتنی کونٹیٹی میں وہ پریزنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے دے ایڈینٹی فائی سابسٹانس اینڈ ایویویٹ دی دیئر پراپٹیز وہ کیا کرتے ہیں انیلیٹیکل کمیسٹ کیا کرتے ہیں ایڈینٹی فائی کرتے ہیں سابسٹانس کو کہ اس کے اندر کون کونسے سابسٹانس ہیں اینڈ ایویویٹ کرتے ہیں ان کی پروپٹیز کو ان کی پروپٹیز کے بارے بتاتا ہے کہ اس کی پروپٹیز کیا ہوں گی اس کا میلٹنگ پوائنٹ کیا ہے بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے اس کی کیمیکل فیزیکل پروپٹیز تونوں طرح کی پروپٹیز کو بتائے گا اس کے بعد نیکس پوائنٹ ہے they have a wide area for working ranging from basic research ٹھیک ہے basic research in laboratories to analytical research in the industries ان کے پاس اتنا بہت زیادہ وسیعہ area ہوتا ہے ریسرچ کے لیے کہ وہ ایک basic research سے لے کے basic research جو ہم simple lab کے اندر کرتے ہیں اپنی universities کے اندر اپنے college کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ basic research سے لے کے basic research جو ہوتی ہے laboratories کے اندر وہاں سے لے کے analytical research جو industries کے اندر ہوتی ہیں بڑے پمانے کی سانت جو ہوتی ہے وہاں تک جو ہے نا وہ ریسارچ کرتے ہیں اتنا بڑا ایریا ہوتا ہے اس کے بعد جو نیکس پوائنٹ ہے وہ ہر طرح کی انڈسٹریز کے اندر کام کرتے ہیں کس طرح کی انڈسٹریز کے اندر کام کرتے ہیں جس کے اندر کیا کیا انکلیوڈ ہے پرسٹ جو اس میں پوائنٹ ہے مینیفیکشنگ انڈسٹریز ہیں جتنی بھی مینیفیکشنگ انڈسٹریز ہیں جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں ہر طرح کی آپ کی ڈیلی لائب میں آپ بہت چیزیں استعمال کرتے ہیں ہر طرح کی چیزوں جو بھی انڈسٹریز کے اندر بنتی ہیں وہ مینی فیکچرنگ یونٹس ہوتے ہیں وہاں پہ انیلیٹیکل کیمیسٹ جو ہے ورگ کرتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ جو اس کا ورگ کہاں پہ ہو سکتا ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جتنی بھی عدیبیات کی کمپنی ہیں وہاں پہ بھی جو آپ کے پاس انیلیٹیکل کیمیسٹ ہے وہ کام وہاں پہ بھی کرتے ہیں اسی طرح ہیلتھ کیئر ہیں ہیلتھ کیئر مینٹس سے جتنے بھی آپ کے پاس صحت اور تحفظ ہیلتھ کیئر انسان کی جو صحت کی دیکھوال کرنے والے جتنے بھی دارے ہیں مینٹس سے جس میں آپ کے پاس ہسپٹلز آتی ہیں یہاں پہ بھی جو آپ کے پاس انیلیٹیکل کیمیسٹ کا کام ہوتا ہے اس کے بعد نیکس جو اس کی ڈیوٹی کہاں پہ ہو سکتی ہے فرینزیک میں ہو سکتی ہے فرینزیک آپ نے لیپورٹریز کا نام سنا آگا جہاں پہ پوست مارٹم یہ ہے جتنی قسم کی بھی آپ کے پاس جو کرائم سینز کے حوالے سے انویسٹیگیشنز ریپورٹ آتی ہیں وہ آپ کے پاس فرینزیک لیپورٹریز کا فرینزیک ایکسپٹ کرتا ہے اور اس میں انیلیٹیکل کیمیسٹ کا ہونا بہت ہی ضروری ہے اسی طرح لاسٹ جو اس میں ایک پوائنٹ اپا پبلک پروٹیکشنز کے لیے انسانوں کی تحفظ کے لیے جو آپ کے پاس انیلیٹیکل کیمیسٹ کا ہونا بہت ہی ضروری ہے جہاں پہ یہ ساری جو جگہ ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے انیلیٹیکل کیمیسٹ کرتا گیا ہے یہاں پہ رہتے ہوئے یہ کن کن چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں وہ ہم اب دیکھتے ہیں وہاں پہ رہتے ہوئے یہ کن کن چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے کن کن چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ ایئر کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ہوا کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ کس طرح کا وہاں پہ انوائرمنٹ ہے کس طرح کی ہوا ہے ہوا کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اسی طرح وہاں پہ ووٹر کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ ووٹر کی کوالٹی کیسی ہے ووٹر پیور ہے یا ایمپیور ووٹر ہے ٹھیک ہے ووٹر کے اندر جو کیلشیوم مگنیشیوم کی آئیس پریزنٹ ہے یا ایبسنٹ ہے ہارڈ ووٹر ہے یا سوفٹ ووٹر ہے نسیدرہ ووٹر کی کوالٹی کو ڈسکس کریں گے اگر اس کے اندر امپیورٹیز ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے اس کے بعد نیکس جو ہے انڈسٹریل ویسٹ بتائیں گے کہ وہاں پہ انڈسٹریل ویسٹ جو ہے کتنے ہو سکتے ہیں انڈسٹریل ویسٹ کے بارے بتاتے ہیں کہ انڈسٹریل ویسٹ جو ہے کس ٹائپ اماؤنٹ کے اندر جو ہے نا آپ نے انڈسٹریل ویسٹ کو ڈسکس کیا تھا آئی بٹن کے اندر اس کا میں لنک پروائیڈ کر رہا ہوں انڈسٹریل ویسٹ جو ہیں وہ انڈسٹریل ویسٹ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اسی طرح ڈرگز ہیں ڈرگز کو بھی وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں اور اسی طرح لاسٹ جو ایک کوئنٹ ہے وہ فوڈ جو ہے فوڈ کو بھی ڈسکس کریں گے اب دیکھیں کہ ہمارے کھانے کے لیے ہمیں فوڈ چاہیے خوراک چاہیے اگر ہمیں خوراک اچھی ملے گی تو ہماری صحت پھر اچھی ہوگی اسی طرح وہ خوراک کے بارے میں فوڈ کے بارے میں بھی انفورمیشن پروائیڈ کرتے ہیں فوڈ کو بھی چیک کرتے ہیں انیلیٹیکل کیمسٹ کا کام ہے فوڈ کو بھی چیک کرنا تاکہ ہماری جو سیفٹی ہے تاکہ ہم سیف رہ سکیں تو یہ انیلیٹیکل کیمسٹ کا وہاں پہ ہونا بہت ہی ضروری ہے اس میں ایک لاسٹ پوائنٹ کہ ہے انڈسٹری کے اندر یہ مختلف اشیاء کی کوالٹی کے بارے میں بھی انشور کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس گوڈ کوالٹی کی پروڈکس باننے گی اچھی کوالٹی کی چیزیں باننے گی اگر اچھی کوالٹی کی چیزیں بنیں گی پھر ہم ان کو یوز کریں گے اگر اچھی کوالٹی کی چیزیں نہیں ہوں گی یوز تو ان کو بھی کریں گے لیکن ان کے ساتھ سا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے تو اسی طرح انیلیٹیکل کیمسٹ ان ساری چیزوں کو ٹیسٹ کرتا ہے اور جج کرتا ہے اگر آپ کا کسی قسم کا کوئیسٹن ہے تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں